بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے برے کی تمیز رکھتے ہوں چھپا کر رکھے لیکن بیوی اور شوہر کے لیے اپنی شرمگاہوں کو ایک دوسرے سے چھپانا لازم نہیں اس مسئلے کی مختصر وضاحت یہ ہے کہ انسان پر واجب ہے کہ پیشابہ پکھانا کرتے ہوگ بھی اور دیگر مواقع پر بھی اس کے علاوہ بھی جتنے موقع ہوں ان پر بھی اپنی شرمگاہوں کو ان لوگوں سے جو مقلف ہے مقلف سے مراد مرد ہے تو وہ تقریباً اگر ہم یہ کہنا ہے کہ چاند کے لحاظ سے پندرہ سال مکمل کر چکا ہو اس حالے سے اگر لڑکی ہے تو وہ نو سال چاند کے لحاظ سے مکمل کر چکی ہو لڑکی میں صرف ایک نشانی ہے چاند کے لحاظ سے نو سال مکمل کر کے نو سال ایک دن کا ہو جانا لڑکے میں دیگر علامات بھی ہیں جن میں سے ایک علامت پندرہ سال مکمل ہو جانا دوسری علامت یہ ہے کہ یا تو تین علامات ہیں تین میں سے کوئی بھی پہلے ہو جائے یا تو اس کے کمری پندرہ سال مکمل ہو جائیں پندرہ سال ایک دن کا جز دن ہو جائے وہ یا یہ کہ شرمگاہ اگلی شرمگاہ جو ہے مقام پشاب اس سے اوپر اور ناف سے نیچے سخت بال اگنے لگ جائیں تو روا تو ہوتا ہے یہ لیکن سخت بال آ جائیں گے تو وہ بالے ہو جائے گا اگر یہ دونوں نشانی ہیں اس سے پہلے کوئی تیسری نشانی ہو جائے وہ تیسری نشانی یہ ہے کہ اس ہوتے یا جاگتے میں منی کا خارج ہونا تو ان میں سے کوئی بھی نشانی پہلے ہو جائے تو وہ بالے ہو جائے گا تو بچے میں تین نشانی ہیں اور بچے بھی بالے ہو نہیں فقط ایک نشانی ہے چان کے لیٰہ سے نو سال اس کے مکمل ہو جائے تو ایسے افراد کو کہا جائے گا بالے ہو مکلل کون ہوتا ہے جو کہ بالے ہو آقل ہو اور قادر ہو تین چیزیں ہو تو بنتا ہے بندہ مکلل یعنی بالے ہو ساتھ میں کیا ہو کہ پاگل نہ ہو آکے لو اور قادر ہو کسی چیز پہ کدر رکھتا ہو وہ کام کر سکتا ہو اس کے بس کی بات ہو یعنی شریعت نے وہی ایک کام دیئے ہیں جو ہم بجا لاسکتے ہیں ایک شخص ہے مثلا اس کا دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہم اس کو بولیں گے سجدے میں دونوں ہتیلیا رکھو کیسے رکھے گا یا دونوں اس کے پاؤں کٹے ہوئے ہم بولیں گے انگوٹھا رکھنا ضروری ہے اس طرح کی چیز نہیں کی جائے گی وہ مثلا اس کے لئے پانی منع ہے تو اس کو تیمم کرنا پڑے گا تو مجبوروں کے حقام بلکل ایک الگ ہیں تو تین چیزیں اگر وہ بالے ہو آنکے لو اور قادر ہو یہ تین چیزیں ہو جائیں گی تو وہ مکلف کے لائے گے تو اب مکلف تمام ان مکلف لوگوں سے اس کو تین چیزیں ملکے مکلف بنیں گے تین چیزیں اس کے پاس موجود ہوں تو جو لوگ مکلف ہوں خواہ وہ ماں ہو بہن کی طرح اس کے محرم ہی کیوں نہ ہوں محرم یعنی وہ جن سے کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی محرم ہی کیوں نہ ہوں اور اسی طرح دیوانوں اور ان بچوں سے جو اچھے برے کی تمیز رکھتے ہوں دیوانے بھی کون سے جو ممیز ہوں جو اچھے برے کی تمیز رکھتے ہوں بچے بھی کون سے جو اچھے برے کی تمیز رکھتے ہوں ان سے بھی چھپا کر رکھیں یعنی آگر سستانی فرمانے ہیں چاہ رہے ہیں کہ انسان کو بیت الخلایہ میں جاتے وقت رفع حاجت کے وقت بھی اور اس کے علاوہ بھی دیگر مواقع پر جب کپڑے بدل لے ہو یا کچھ کر رہے ہو مکلف لوگوں سے بھی حتیٰ کہ ماں اور بہن جیسے مکلف خواتین سے بھی اپنے شرمکا کو چھپائیں گے اس سے ایسے دیوانے اور ایسے بچوں سے بھی اچھے بری کی تمیزتیں ان سے بھی بچائیں گے ان سے بھی چھپائیں گے اچھا تو پھر کن سے نہیں چھپائیں گے جو ایسا دیوانہ ہو جو تمیزدار نہ ہو بلکل واقعا دیوانہ ہو اس کو کچھ بھی نہیں پتا ہو کیا ہو رہا ہے اس کے سامنے اس سان سے چھوٹا بچہ مطلب ایک سال کا بچہ دو سال کا بچہ چھے ماہ کا بچہ اس کے سامنے کر کپڑے بدل رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ غیر ممیز ہے ممیز نہیں ہے تمیزدار نہیں اس کو پتا ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے لیکن پھر آخر میں آکے ایک چیز بتا رہے ہیں کہ نہیں لیکن یہ جو حکم ہے میاں بیوی یا بیوی اور شہر کے لیے اپنے شرمگاہ کو ایک دوسرے چھپانا لازم نہیں ہے تو وہ مسئلہ یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ کپڑے بدلنے ہوں تو میاں بیوی آپس میں سامنے کپڑے بدل رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہوگا یا دیگر مواقع پر بھی یہ شرمگاہ دیکھنا جائز ہے میاں بیوی کی حد تک ہی ہے فقط کی مسئلہ وہ الگ بات ہے کہ سعود رب میں کچھ ایسے علاقے بھی ہیں کہ جہاں پہ کچھ قبیلیں اپنے خواتین اپنے شہروں سے بھی پردہ کرتی ہیں کہیں افرات ہے تو کہیں تفریت ہے اللہ رحم کرے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ تَوْحِرِينَ لِمُحَمَّدٍ موسیقی